ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے جو چیرمن سینٹ کے خلاف ایک بات کی ہے تو اس سے جمہوریت کو کیا نقصان ہوگا جی چودری خادم علی ماندلہ صاحب مجید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب ابھی خود وہ پرائم نیسٹر ہے نہیں ہم کہتے ہیں وہ لوگ پورا کہتا ہے وزیراعظم یہ ہے ابھی پتہ نہیں کیا سمجھے تو میرا خیال ہے جب یہ بات کرتا ہے تو وہ وزیراعظم کی ایسی حیث سے لگتی نہیں کیونکہ وہ بہت بڑا ایوان ہے جس کو وہ چیلنج کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ایسی صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ بھئی گورنمنٹ ان کی جب الیکشن پراسس سٹارٹ ہو رہا تھا اور چیخیں واضح آ رہی تھی تو یہ مران تھے نہیں خود یہ راستے میں کسی بھی جگہ کے اوپر اس کو روکتے اس کی کوئی نشان نہیں کرتے جب جو ہیں اسمبلیوں سے لوگ الیکٹ ہو رہے تھے چیرمن کا پراسس تو آخری دن جا کے ہوئے نا کہ اس سے پہلے بھی تو پراسس ہو رہے تھے کہ کون سا ایم پی اے کہاں جا رہا ہے اور یہ واضح دو مہینے پہلے نکلنی شروع ہے یہ کہاں جو ہے کسی کوٹ میں کسی جو ہے فورم کے اوپر دے جاتے ہیں ایشو کو بھئی اس کو روک دیا جائے یہ بدرامی ہے جب سارا کام ہو جاتا ہے اگر ان کی فیور میں کوئی بات آجے تو وہ اچھی ہو جاتی ہے جب ان کی مرضی کا کوئی چیرمنٹ سینٹ اگر نہیں بنایا ہے یا یہ بنانے میں ناکام رہے ہیں اور میرا خیال ہے ان کی ناکامی ملک کے لیے بہتر ہے چلیں آہ جی آہ لطاصل صاحب یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کیسا چیرمنٹ لے کر آئے ہیں جس کے خلاف پرائیم نیسٹر جو ہے وہ بھی آواز اٹھا رہا ہے دیکھیں سر ایک تو میں چودری آہ خادم صاحب خادم مانلہ صاحب کے اس بات سے میں اگری کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے کمیٹس دیئے بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں ایک ماسٹر سٹوک کھیلا اور وہ بڑا ہٹ ہوا کامیاب رہا الحمدللہ اور اس کی وجہ سے وہ ان کو حضم نہیں ہو رہا ریزن یہ تھی دیکھیں بلوستان ہمارا ایک صوبہ ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ڈپرائیو فیل کر رہے تھے تو خان صاحب نے ان کے وزیرعالہ سے مل کے اپنے سارے بندے ان کو کہے کہ یہ جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور جس طرح سے اس معاملے کو آگے چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں معاملہ آگے چلا اور ان کی کوششوں سے اور پیڈی آئی کی کوششوں سے جو ہے وہ وہ چیئرمن سینٹ صوبہ بلوستان سے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری بن گیا یہ تو بہت تاریخ ترکم ہو گئی میں میں سے یہ جانا چاہتے ہیں ان کو وہ حضم نہیں جمہوریت بنے پر رہی ہے لوگ انہیں جمہوری طریقے سے ان کو بنے ہے بھائی وہ بھی تو طریقہ جمہوری تھا خان صاحب نے اس سے پہلے سر اس خان صاحب کی اس مرد مجاہد کی وی ان دیکھیں کہ انہیں پہلے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے ان کا یہ طریقہ کار جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے انہیں یہ پرپوز کیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن سے لوگ آنے چاہیے اس کی تو سوچ یہ تھی لیکن جب وہ اس کو کمپیل کر دیا گیا کہ نہیں اسی سوچ کے مطابق اب یہ الیکشن تو ایسے ہی ہوگا تو اس نے بڑے طریقے سے یہ معاملہ کیا اور آج الحمدللہ کہ صوبہ بلوچستان اور فاتا کے لوگ جو ہے وہ چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے گئے اس ایک ماسٹر سٹوک کی وجہ سے جو ان کو عظم نہیں ہو رہا اور یہ کہتے ہیں دوسری طرف تو پیپس پارٹی کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے یہ کھیلا ہے اور ہم پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنی شرائط سے اوپر سارا بتائے گا آپ کو میں آج اس یہ بات میری نوٹ کر لے یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں گیا ہے اور جائے گا پی ٹی آئی کے حق میں آئندہ آنے والے الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں جائے نہ جائے لیکن یہ جمہور کے حق میں اور جمہوریت کے حق میں آہ جانا چاہیے جو دونوں ایک فاٹہ فاٹہ کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور بلوزستان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے فاٹہ کو تو زیادہ سینیٹرز نہیں دیو بھر تو اس کے تو نمائند کی جو ہے اگر پرپورشنیٹ لی اس کو دیکھا جائے ستار خان صاحب وہ کچھ زیادہ ہے بسی ایسا نہیں ہے زیادہ ہے لیکن وہ بات وہیں پر آجاتی ہے کہ سینیٹ میں بہرحال آپ نے اس کو کسی طریقے سے ایکولی جو ریپیزنٹیشن ہوتی ہے نا کسی بھی حصے کی وہ اپنے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی وہ بات جو ہے نا سائٹ پہ چلے جائے تو آپ کی بات میں بزن آیا لیکن چونکہ آپ نے اس کو متناسب نمائندگی کے حوالے سے کرنا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھنے کے کتنی آہ یہ پروونس کے کتنی ہے بلوزستان کی جو محرومے میں گھرہ ہوگا کتنے لوگ ہیں چھپنے ساٹھ ہیں ان کی پروونچل اسمبلی میں لیکن ان کی نمائندگی اور دوسری طرف وہ ایکول ہے دیکھا نا وہ ایکول آئے تھے تو یہ قریب قریب بننے سے ان کا جو احساس محرومی تھا ہم 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 وہ ختم ہوا اور وہ لوگ جو ہے وہ نیشنل سٹریم میں جو ہے نا بہت سے وہ بھی آنے شروع ہوگی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے ایک وقت میں یہ ہوا تھا کہ انیس سو پچاسی میں جب الیکشن ہوئے تھے نا غیر جماعتی بنیادوں پہ تو ایک بات آئی تھی کہ چونکہ ایک سندھی وزیراعظم کو پھانسی دی گئی تھی اس لیے سندھ میں احساس محرومی بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا تو اس اس مرتبہ جو پرائیم ایسٹر ہوگا وہ سندھی ہوگا ہمیں اس طرح نہیں چلنا چاہیے ہمیں وہ احساس محرومی کسی اور طریقے سے اس کو اٹریس کرنا چاہیے بہرحال یہ وقت آنے پہ جو وہاں پہ سوشل ایشوز ہیں وہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے ترس کھا کے آپ نے ان کو کہا ہے کہ چلو یہ بھی کوئی جو ووٹ کا احترام تو کوئی اس جو جو سینٹ میں جو صورت احال ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا کہ لیکن اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اس کا جو الیکشن کا پروسس جو ہے اس کو کیوں نہ تبدیل کیا جائے تاکہ ووٹ کو زیادہ بہتر احترام میں نے آپ ایسا کریں کسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی بندے کو یہاں بٹھائیں ہاں ان کو آج میں نے سمجھا ہیا یہ جو سنگل ٹرانسفریبل بوٹ ہے یہ جو ایکول ریپیزنٹیشن کا آپ نے فارمولا بنایا ہوا یہ جو کینڈیڈیڈ کا فرسٹ فرسٹ پریفرنس سیکنڈ پریفرنس تھرڈ پریفرنس اس کو ٹیئرز میں رکھا ہوا میں آتا ہوں میں ایک فرسٹ پریفرنس دیتا ہوں ٹھیک مانڈلا صاحب کیوں کہ میرے قریب بیٹھ ہیں ان کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور لطا سب صاحب صاحب دو بیٹھ ہیں دوسرے پہ وہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے آپ کو میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میری پریفرنس جال رہی ہیں پندرہ بیس اٹھانہ جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے اب ایک طرف آپ نے ووٹ دیا ہے آپ کی فرسٹ پریفرنس لطا سب صاحب ہو گئے سیکنڈ پریفرنس آپ کی مانڈلا صاحب کی ہوگی تھرڈ پریفرنس میری ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں چھالیس ووٹ پڑ گئے یہاں یہاں پنتالیس ووٹ پڑ گئے تو یہاں کا جو فرسٹ پریفرنس والا وہ بھی فارق سیکنڈ والا بار تھرڈ والا فارق یہاں جس کو چھالیس جس نے دی ہے نا اس کا سیکنڈ جو پریفرنس والا اس کا چانس بنے گا اب یہ عجیب و غریب اتنا کمپلیکیٹڈ ہے میں ایک دو دفعہ الیکشن کمیشن ہو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اگر میں امبرس کرنا چاہوں نا کبھی ذاتی طور پر تو میں کہتا ہوں میں نا سمجھاؤ یاد نا وہ ایک وقت میں کہتا ہے یا تو تو کیا سمجھنا چاہتا ہے ہماری سمجھ ختم ہو رہی ہے اتنا کمپلیکیٹڈ اتنا مشکل سا آپ نے وہ کام رکھا ہے آپ نے اس کو سہل کرنا اس کو سہل کرنے کا کوئی طریقہ آپ واضح کر لیں اب باقی مثالیں دیکھنے باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے وہاں سے کچھ چیز لینے موڈل تاکہ یہاں کا جو عام شہری ہے یا خود جو سینٹر ہے یا خود جو ایم پی ہیں وہ کنفیوز ہوتا ہے اس کو خود ہی سمجھا رہی ہوتی کہ کیلکولیشن کسنا نہیں جائے لیکن اس میں یہ ایک بات کہ آپ منور کسنا کر سکتے ہیں یہ اس میں گنجائش بن جاتی ہے مثال کے طور پر کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے پاس دو کیسے گئیں مثال کے طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کے پی کے میں دو کیسے گئیں ساتھ بندے ہیں اس کے تیسری بھی وہ لے جانے والے تھے تیسری بھی لے جا چکے تھے دو لیانے والی بات اب اس میں کیا ہے کہ جو میں نے فرس عبدالسطار خان نے جو فرس پریفرنس دی ہے نا اس کو پیپل پارٹی نے کہا کہ جو سیکنڈ پریفرنس بھی چھوڑ دے تھرڈ بھی چھوڑ دے فورت بھی چھوڑ دے ففت بھی چھوڑ دے یہاں تو اس کو کر دے اب یہ بقاعدہ ایک بقاعدہ انجینئر جسے کہتے ہیں نا میں نوبا یہ ایک اور چیز ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا ستار خان صاحب کہ وہاں پر بھی ووٹ کا احترام نہیں ہے اگر پبلک میں نہیں ہے احترام میری بات سکتا ہے جس کو سب سے ایک حیرت والی بات ہے کہ جس کو ووٹ پڑ رہا ہے وہی احترام نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کے احترام کی کہ اگر تو عوام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں وہ سہولیات مل رہی ہیں جو سیاستدان وعدہ کر کے آتے ہیں تو پھر تو ووٹ کا احترام ہوا لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ ووٹ کا احترام نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو حقوق نہیں مل رہے جو بنیادی سہولتیں وہ نہیں مل رہی لیکن ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف جو جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو سب سے ایک جو آپ لوگ کے سامنے کے وزیر آزم نے جا کے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ ابھی تک محمد وہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کچھ سمجھ جاتا ہے چوجی صاحب دیکھیں مریض صاحب آتی ہے کہ پہلے میں ازاد انہوں نے کروائی تھی آپ نے ایک مل ہوگا یہ پچھلے جو ہیں وہ سینڈ کے حوالے تھے کہ مجھے یہ بتا ہے کہ جب یہ سنیٹر کے انہوں نے نیڑ کرتے ہیں یہ پارٹی ہیں یہ چارل سوبو کی جو ہیں وہ ناصب جو ہیں وہ نمائدگی کے لیے تھا ابھی ایک بندہ صدقہ اس کو پنجاب سنرہ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ تکدس تو پہلے اخراب کر دیتے ہیں ہم اس میں گلازت جو ہے وہ پہلے لے آتے ہیں یہ گاند دیکھو نا ایک پنجاب بھائی ووٹ کا تکدس ووٹ کا تکدس کیا ہے ووٹ کس کو کہتے ہیں وہ ووٹر جو ہے دینے والا ووٹر کو کچھ ملے گا تو وہ تکدس ہوگا نا یہ ووٹ کے نفذ کو یاد رکھتے ہیں اور ووٹر کو بھول جاتے ہیں چلیں آپ پہ یہ بتائیں کہ ستار خان صاحب نے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں نے ملاقات کرائی وزیر آزم کی اور چیف جسوس اور پاکستان کی کیا معاملہ طے کرنے کی لیے یہ ملاقات ہوئی ہے دیکھنے بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو شاید کہانہ باسی ہے دیکھنے وہ اصل تو وہ نواز شریف بھی بڑھ کے جاتا ہے نا کیونکہ یہ وزیر آزم کی ملاقات تھی تو جب وہ کہتا ہے کہ میرا وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بالکل پتا نہیں تھا سر اصل میں اگر آپ اجازت دیں بولو بھائی ایسے ہے کہ اصل میں یہ ابھی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں جہاں ان کو پتا ہے کہ نیب کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سزا ہونی ہونی ہے وہ کیوں ہونی ہے واجز جیاز صاحب تو بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں وہ سارے چیزوں سے مانتے جا رہے ہیں کہ یہ بالکل اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے ایوری تھینگ ایس بین امپروو ساری چیزیں ثبوت سارے سامنے آ چکے ہیں اب یہ اس سے بچنے کے جو ہے وہ بہانے ڈون رہے ہیں راستے ڈون رہے ہیں اور میں یہ مانی نہیں سکتا کہ ملکہ وہ وزیر آزم جو کہے کہ میں وزیر آزم نہیں ہوں نواز شریف ہی وزیر آزم ہے وہ نواز شریف کے کانسنٹ کے بغیر جا کے ملے ہوں اور ملنے کا مقصد وہ فریادی بن گئے کہ جی مائی باپ ہمیں اگر معاف کر دیں کوئی صورت ایسی نکال دیں کہ اس سے بچ جگے لیکن اب نہ تو وہ جسٹرس کیوں میں رہے جو ان کی بات مانا کرتے تھے اور جن کو ٹیلی فون پہ یہ بتاتے تھے اور وہ ایسے کر دیتے تھے اب وہ معاملہ نہیں ہے اب چیف جسٹرس ساکت اپنسار بیٹھے ہیں ججج بیٹھے ہیں اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے اور میرٹ کے فیصلے انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ فیصلے ہوں گے سرطار خان صاحب نہیں میں میں کہتا ہوں کہ میرٹ کے بارے میرا ایک ماننا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے جو جنرلزم گزری ہے میرٹ بسے یہ منیر صاحب ہمیں مان لینا چاہیے کہ میرٹ جب میرٹ کی بات ہوتی جب میرٹ کو اپلیکیبل کیا جاتا ہے تو سمجھو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے آج آپ کو میرٹ یاد آ رہا ہے کیونکہ آج آپ نے سزا دینی ہے نواز شریف کو تو جب یہ سارے معاملات جب اپنے جوبن پہ تھے جب نواز شریف تنہ تنہا اڑتا پھر رہا تھا اڑاتا پھر رہا تھا چیزوں کو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا یہ ساری چیزیں اس دور سے متعلق ہیں جو جس کو نوے کی دہائی کہا جاتا ہے نوے کی دہائی میں تمام کیسز کے فیصلے میں کہتا ہوں انکوائری مکمل ہو چکی ہوتی انویسٹیکیشن مکمل ہو چکی ہوتی ٹرائل ہو چکا ہوتا سوائیں ہو چکی ہوتی یا بھری ہو چکے ہوتے آپ نے خود یہ منطرہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ آپ یہ منطرہ لے کے جائے عوام کے پاس کہ مجھے کیوں نکالا میں کر لہی ہے گاں سا یہ جو میرٹ ہے نا یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا لیکن اس اس مرتبہ میرٹ پہ جو فیصلہ آنا وہ اسی طرح ہوگا کہ جی نیت خراب سی تو اٹی تو اسی کہیں میرٹ اپلائی کر دو آپ کا نیت خراب ہونا میرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو چاہی میرٹ ہر حال میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرٹ اس مرتبہ اگر ہم میرٹ کو اپلائی کریں گے تو نوازشی کو سزا ہو جائے گی نیت آپ کی یہ ہے آپ اس طرح سے غور کریں نا اس بندے کو سزا یا بھری ہونا یا اس تمام معاملات کے فیصلے ہوئے ہوئے دس بندہ سال ہو چکے ہوتے ہیں اب جو انکواری جو نیاب کے پاس پڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ انکواری کی ایک عمر ہوتی ہے اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں جا چکی لاغر ہو سکوی ہے مذہبتی لاغر معذور ہو چکی ہے اب یہ انکواری ہیں ان کو آپ اثار قدیمہ کے حوالے کر دیں تاکہ کل کلام کو یہاں پہ جو فورن ٹورسٹ آئے کریں گے نا ان کو دکھایا ہے تو ہمارا جو گائیڈ ہوگا نا وہ بتایا گے دیکھیں یہ ڈیٹھ سو سال سے پہلے انکواری اس بات سے اس سے ڈیفر کروں گا سر بات یہ ہے کہ حکومت اس سے پہلے جو رہی اس ملک میں وہ نواز شریف کی اور پیپل پارٹی کی رہی باریاں لیتے رہے ان کا کام تھا یہ کبھی کے بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نا یہ باریوں کا بڑا وہ ہے نا سر دیکھیں میری بات آپ کی باری بھی آ جائے گی نہیں باری لیکن ایک منٹ باری آئے تو میریٹ پہ آئے مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے فیصلے ہو جانے چاہیے تھی نیب کو اپنا کام اس سے پہلے کر دینا چاہیے تھا یہ سارے کے سارے معاملات خیل ہو جانے چاہیے تھے لیکن کس لیے نہیں ہوئے کس لیے نہیں ہوئے کہ ان سارے معاملات کو دبائے رکھا گیا ان کی آپ اس میں مقم گا تھا مشرف نے کہا تو اس نے بھی غلط کیا ہے ایک مشرف تو مشرف نے غلط کیا تو اس نے بھی غلط کیا ہے کام وہ ہونا چاہیے جو ملک اور قوم کی بہتری میں ہو جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو اور یہ ملک جو ہے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے نوازا ہوا ہے یہ آگے نکلے کمی صرف لیڈرشپ کی ہے یہ سارے کے سارے آئے ہیں اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایب جو ہے وہ چپاتے رہے ابھی ایک دوسرے کے سامنے وقتی طور پر آئے ہیں اندر سے شاید یہ کل بھی دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں مساکہ جاملیتی نے کیا اسی لیے تھا کہ آپ ہمیں نہ پوچھیں ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے فرنڈلی اپوزیشن کرتے نہیں گے اور معاملات کو جو ہے نا وہ آگے چلاتے جائیں گے اب کون پوچھے گا زرداری ایک منٹ زرداری جی 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 بتائیے سر دیکھیں پاناما والا کیس جو تھا یہ عمران خان نے تو نہیں ڈسکلوز گیا نا یہ پاناما سے آیا اس کے بعد ہم لوگ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس کو میرٹ پر سنا اور اتنے ایسے آپ پوچھ رہے ہیں اب کون پوچھے گا ان کو ہاں اب چوہدری خادم علی ماندہ صاحب پوچھے گا دیکھو بات بات منا کیا مدین صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے نا جی جی اس میں جتنے بھی یہ بچ ہماری جو عادلیہ ہے جی یا نیاب ہے نیاب کے اوپر تو خواہد کوئی کسی کو بھی توقع نہیں ہے اتنی کو وہ پہلے میں کئی پروگرام آج دا چکیا کہ اگر دو ڈاکیو چور ہو نو بڑے تو انڈو کیا جائے ہے کہ تنسی کو تھاڑے دا چنگا جا لان گی ہم کہ یہ دونوں پارٹیوں کے اوپر تھے پیپل پارٹی اور دون لیگ کے اوپر بڑے بڑے کیسے جو نیاب کے آرلی کھولے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک ایک جو ہے یہ ادارہ بنا کے وہ کٹھا جیسے ابھی کیا ٹیکر بھی انہوں نے بنانی ہے میرے بلا کے کس نیکے کی بنائیں گے لے کر یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ اپنی اپنی ساکھ بحال کریں نیاب ہو عدلیہ کی جو چلے بلکل ابھی جو بھی ادارے ہیں بلکل ساکھ بحال ہر ادارے کو اپنی ساکھ بحال کرنے کی اب ہمارے پروگرام کا بلکہ ہے انہوں نے اداروں کو تابع کر گیا ادارے تابع نہیں ہونے چاہتے ہیں ادارے انڈیپنڈنٹ کام کریں ہمارا ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بلکل اب اختیام کے قریب ہے اب چلتے چلتے میں صرف ایک ایک جملے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم اور مجھے اشارہ کیا جا ہے کہ اب پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا ناظرین اس کے ساتھ میں میرے مہمان تھے عبدالستار خان صاحب معروف تجزیہ نگار ساتھ میں چودہی خادم علی مارلہ صاحب اور جناب میجر لطاسب صاحب میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں رائے آپ خود اس سے اپنی بنا سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی